بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہوم اس کے باپ کا نام تھا اس عربی کا اور اس عربی نے اپنے باپ کے نام پر یہ مسجد بنایا ہے مسجد المشہوم مجد المشہوم پہاڑوں کے بیچ میں واقعہ ہے اور ارگرد اس کے پہاڑ ہے انتہائی بلند ووالا جگہ پر واقعہ ہے اگر خودخل کے کسی بھی گاؤں یا کسی بھی علاقے سے انسان دیکھے تو مجد المشہوم کا نظارہ آسانی سے کرتا ہے جبکہ مجد مشہوم کے سامنے مشہور پہاڑ سلسر ہے سلسر پہاڑ بہت مشہور پہاڑ ہے اس علاقے کا اور میرے دائیں ہاتھ کے طرف مشہور پہاڑ بہرامن ہے بہرامن اصل میں پہاڑ کیوں ہے بہرامن کا نام کیوں ہے بہرامن اصل میں ہندو کا نام تھا اور اس پہاڑ ہندیوں کو جب ہندو مر جاتے تو اس کو جو آگ لگاتے ہو یہاں پہ بہرامن جو ہے اس کے سامنے ان لوگ کا ایک مندر سا بنا ہوا ہے ان پہ ہندو لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنے میتوں کو جلاتے ہیں مشہوم کا نقشہ ہے جو ہے وہ عربی لوگوں کے طریقے سے بنایا گیا ہے جس طرح باہر ممالکوں میں خلیج ممالکوں میں مسجد بنایا جاتے ہیں اسی طرح مسجد المشہوم کو بھی عربی بندے نے یہاں مقامی لوگ کے مدد سے اسی طریقے سے بنایا ہے مقامی لوگوں نے اس مسجد کے لیے اپنے جداد وقف کیے تھے اور عربی نے اس پہ صدقہ کیا تھا اپنا مال اس پہ خرچ کیا تھا اور اس مسجد کو بنایا تھا تبلیخی مرکز تبلیخی مرکز تبلیخی مرکز تبلیخ خلق کو استعمال ہوا اور دیر خلق داما کمانے دید اگر پار رہا دی او داد دوبائی بنکشہ بانے جو لے دید نم مسجد مشہوم دے مشہوم کے پرزن نے اس مسجد کے جو امامت کر رہے ہیں اور اس مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس کے لیے آپ لوگ میرے فیچے دیکھ سکتے ہو لگ گھر بنایا ہے امام بھی اس مسجد کے ساتھ رہتا ہے جس طرح خلیج ممالکوں میں خاص کر دوبائی اور سعودی عرب میں امام کا گھر مسجد کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح اس مسجد میں بھی امام کا گھر اس کے ساتھ ہے اس کے بعد مسجد میں ایک وقت میں تین ہزار تک افراد کٹے نماز پڑھ سکتے ہیں اس مسجد کے لیے زلے پر ابل کی صوبے پر کے مشہور کالیگروں نے محنت کر کے تین سال میں اس مسجد کو کمپلیٹ کیا ہے یہاں کے لوگ کا کہنا ہے کہ مسجد تو بڑے خوبصورت اور خلیج ممالکوں کے نقشے سے بنایا گیا ہے لیکن ان لوگ کا کہنا ہے چونکہ یہ گاؤں سے تین کلومیٹر کی دوری پر ہے تو ان لوگ کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہ مسجد گاؤں میں ہوتا تو ہمیں بہت حسانی ہوتی کمرہ مین اخترزمان خان کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں ہوا روا فاسم راہ ٹی وی بونیر